بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج سے ہم این ایف ایکٹ کو ایم سی کیوز پیٹرن پر پڑیں گے اگر آپ اس کے لیکچرز کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اس ویڈیو کے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جو ہمارے پریویس لیکچرز ایز ای ڈیمو ہیں وہ کمپلیٹ لیکچرز آپ ویب سائٹ سے ہی ایکسیس کریں گے اور آج ہم جو نئی لیکچرز کی سریز شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اس اسپیکٹ سے کور کریں گے کہ ایم سی کیوز پیٹرن پر کوششن کس طرح سے آ سکتے ہیں اور یہ سیلیبس سب انسپیکٹر اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر کانسٹیبل اور اسسسٹنٹ سب کے لیے اپلیکیبل ہے اور جو ہاورڈ اکیڈمی سیلیبس کور کر رہی ہے اپنے کورس میں جو ہمارے ویب سائٹ پہ ریجسٹر سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم لیکچرز پروائیڈ کر رہے ہیں اے این ایف ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون اے این ایف انفورمیشن مینڈیٹ فنکشنز اور جو اے این ایف کے بارے میں جنرل انفورمیشنز ہیں وہ سارے کے ساری ہم ہماری ایک لیکچرز سیریز چل رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان افیرز ماتھیمیٹکس اردو اسلامیک سٹڈی انگلیش گرامر اور کمپیوٹر اور اس کے علاوہ ایم ایس آفیس ہمارے کورس میں شامل ہیں تو آپ ہاورڈ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جوائن کر سکتے ہیں www.havardacademy.com یہ ہماری ویب سائٹ کا اڈریس ہے اسی پر آن لائن کلاسز ہوتی ہیں آن لائن لیکچرز آپ کو کورس کی فارم میں ملتے ہیں اور آپ کو مزید کوئی 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 پوچھنا ہے تو آپ ہمیں ویڈ سیپ کر سکتے ہیں تو موو کرتے ہیں اپنے لیسن کے طرف کہ ہم جب اس کو ایکٹ کو پڑھ لیں گے تو ہمیں کیا کیا جواب آنے چاہیے جب ہمیں کوئی 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 کیسٹ کیا جاتا ہے The Anti-Narcotics Force Act 1997 ANF Act 1997 اس کا ٹائٹل ہے اور جب ہم آپ کے ٹائٹل کے مطالق کوششن آئے گا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے انٹی نارکوٹکس فورس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیمن اور مزید ایکوریسی کے ساتھ دا انٹی نارکوٹکس فورس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیمن اگر صرف آپشن کہیں آپ کے پاس ہو اور ایمن کے یہاں پہ یہ بھی پوچھ جائے کہ اس کے ساتھ دا شامل ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائٹل اس کا دا انٹی نارکوٹکس فورس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیمن ہے اچھا پھر اس کے بعد سیکشنز سیکشن کے بات کی جائے تو ٹوٹل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اے این ایف ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیمن میں سیمنٹین سیکشنز ہیں ٹھیک ہے جی کتنے سیکشنز ہیں سیمنٹین مختلف آپشن ہو سکتے ہیں پانچ ہو سکتے ہیں دس ہو سکتے ہیں بیس پچیس تیس چالیس جو بھی ہو تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیمنٹین سیکشنز ہیں اے این ایف ایکٹ میں اچھا اس کے بعد سب سے پہلے جو سٹارٹنگ سیشن ہے وہ کیا ہے پری ایمبل یعنی کہ اس کے بارے میں کچھ تمہید باندھی گئی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ سیکشن نہیں ہے تو سب سے پہلا سیکشن پہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ سیکشن نمبر ون کس سے ڈیل کرتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے شارٹ ٹائٹل اینڈ کمینسمنٹ تو اس کے مختلف آپشن ہو سکتے ہیں کہ پہلا جو سیکشن ہے وہ پری ایمبل کے مطالق ہے دیفنیشن کے مطالق ہے کانسٹیٹوشن اور فورف کے مطالق ہے شارٹ ٹائٹل کے مطالق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیکشن من جو ہے وہ شارٹ ٹائٹل اینڈ کمینسمنٹ کے تارڈ ڈیل کرتا ہے اچھا اس کے بعد سیکشن نمبر ٹو ڈیفنیشن کے مطالق ہے تو اب تک آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ اس کا ایکٹ کا نام کیا ہے انف ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیمن اور اس کا ٹائٹل کیا ہے انف ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیمن یعنی کی انٹی نارکوٹکس فورس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیمن اور اس کا سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ سیکشن کے بھی غیر وہ پری ایمبل ہے سیکشن ون ڈیل کرتا ہے شارٹ ٹائٹل اور اس کی کمینسمنٹ کس ڈیٹ سے لاغو تھا سیکشن ٹو ڈیل کرتا ہے اس کی جتنی دیفنیشن ہیں اور سیکشن ٹری جو ڈیل کرتا ہے وہ کانسٹیچوشن آف دی فورس ہے یعنی کی انف فورس کون بنا سکتا ہے کس کے پاس یہ پاور ہے وہ سیکشن ٹری جو ہے وہ گورنمنٹ کو پاور دیتا ہے تو یہ آگے ہم جب ڈیٹیل میں پڑھ رہوں گے تو وہ بھی چیزیں کور کریں گے اب سیکشن فور ہے وہ سپر انٹینڈنٹس اینڈ ایڈ میسٹریشن آف دی فورس کہ فورس کی سپر ویڈن یا اس کی ایڈ میسٹریشن کیسے ہوگی اس کے بارے میں جو تریقے کار ہے وہ کون سا سیکشن ڈیل کرتا ہے سیکشن فور ڈیل کرتا ہے اس کے لابت سیکشن فائیو کس سے ڈیل کرتا ہے فنکشن آف دی فورس کہ انف فورس کے کیا کیا فنکشن ہیں وہ ساری ڈیٹیل کون سا سیکشن بتاتا ہے سیکشن نمبر فائیو اس کے بعد سیکشن نمبر سکس ہے وہ کیا بتاتا ہے پاور آف دی میمبر آف دی فورس نمبر use کر سکتا ہے یہ سیکشن نمبر 6 ہمیں بتاتا ہے سیکشن نمبر 7 کیا بتا رہا ہے ہمیں wearing of uniform یہ important ہو سکتا ہے کہ uniform کون پینے گا کس طرح کا pattern ہوگا کون اثرائز کرے گا تو wearing of uniform کون سا سیکشن ہمیں guide کرتا ہے سیکشن نمبر 7 اس کے بعد جو punishments ہوتی ہیں کوئی violate کرتا ہے rules کو follow نہیں کرتا obey نہیں کرتا تو اس کی جو punishments ہیں وہ کون officer کتنے grade کا کس کو کتنی punishment دے سکتا ہے یہ کون سا سیکشن ہمیں بتاتا ہے سیکشن نمبر 8 تو جو force میں ہوں گے یا جو force میں ان کو پتا ہونا چاہیے سیکشن نمبر 8 punishment کے بارے میں بتاتا ہے سیکشن نمبر 9 grounds of punishment کی کون سے بیس پہ کیا سزا ملے گی یہ جو یعنی کہ سزا کی نویت اس کی شدت اس کی جو time اس کی amount کے لحاظ سے کتنا fine بغیر ہو سکتا ہے تو یہ grounds of punishment ہے سیکشن نمبر 9 deal کرتا ہے اس کے بعد سیکشن نمبر 10 یہ ہے authority to award punishment کہ کون سی authority کے پاس کتنی power ہے punishment دینے کے لیے یہ سیکشن نمبر 10 deal کرتا ہے سیکشن نمبر 11 terms of service کے service کس لحاظ سے کرنی کتنی service ہوگی یہ ہمیں سیکشن نمبر 11 بتاتا ہے اس کے بعد سیکشن نمبر 12 ہے conduct and discipline کے جو آپ service کے members ہیں یعنی کہ anf کے جو members ہیں officer ہوں یا جو باقی constable assistant sub inspector sub inspector یا full inspector جو ہوتے ہیں انہوں نے کس طریقے سے discipline کو follow کرنا ہے ان کے لیے conduct اور discipline جو سیکشن ہمیں guide کرتا ہے وہ سیکشن نمبر 12 ہے اس کے بعد سیکشن نمبر 13 ہوتا ہے سیکشن نمبر 13 بتاتا ہے members to serve anywhere کہ members کو ہدایت کی گئی ہے یعنی کہ جو anf میں جاتا ہے انف میں شامل ہوتا ہے کہ اس کو یہ ہدایت ہے اس کو یہ حکم نامہ ہے کہ کہیں پہ بھی جب government کی جہاں پہ ضرورت تو اس کو ڈپلائی کیا جا سکتا ہے اس کو posting بھیجا جا سکتا ہے یہ سیکشن نمبر 13 بتاتا ہے سیکشن نمبر 14 بتاتا ہے members as public prosecutors کہ جو members ہیں as public prosecutor کیسے act کرتے ہیں یہ سیکشن نمبر 14 بتاتا ہے اب سیکشن نمبر 15 delegation of powers کے کس افسر کے پاس کتنی powers ہیں سیکشن نمبر 15 بتاتا ہے اور جو head کر رہا ہوتا ہے جو major general کے رینک کا normally ابھی کر رہا ہوتا ہے director general جس کا رینک ہوتا ہے یا اس کو ایک appointment یا designation دی گئی ہوتی ہے director general اور وہ اس کے پاس جتنی power ہوتی ہیں وہ اپنے سے نیچے directors جو اس کے ہیں ان کو کیسے powers delegate کر سکتا ہے اس کے پاس power ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ indemnity اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے مطالق اس کی طلافی کرنا این ایف کی ذمہ داری ہے یا نہیں اس کے بارے میں سیکشن نمبر 16 بتاتا ہے اور last section نمبر 17 power to make rules یہ government کو power دیتا ہے کہ وہ مزید کوئی rule بنانا چاہے تو وہ بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے section 17 تک آپ لوگوں نے titles کو باغور پڑنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ کو سارے کے سارے یاد ہوں اگر سارے یاد نہ ہوں تو ان میں سے important جو لگیں like جو پہلے تین چاہ رہے ہیں آخری دو تین ہے اور wearing of uniform ہے اور conduct and discipline ہے اور پھر posting anywhere ہے یہ members to serve anywhere section 13 ہے تو اس طریقے سے آپ ان کو یاد رکھیں گے اس کے علاوہ جو schedule ہیں وہ بھی ہیں the anti-narcotics جو the anti-narcotics force act 1997 three of the 97 تو آج کا ہم جو session ہے اس کو preamble پڑھ لیتے ہیں اس کا 12th April 1997 کو یہ sign ہوا تھا an act to provide for the constitution of anti-narcotics force اور اس کا serial number کے F9 یہ بھی آپ کو letter number جس letter کے ذریعے یہ بننی انف تو وہ بھی یاد ہونا چاہیے F9 bracket میں 12 at slash 95 legislation dated 14 4 97 یعنی کہ 14 April 1997 the following act of majlis se shura یعنی کہ majlis se shura اس کو کہتا ہے parliament جس میں قومی assembly اور senate دونوں شامل ہوتے ہیں received the assent of the president on the 12th April تو یہ جو date لکھی گئی ہے صدرے پاکستان کی طرف سے جو approval دی گئی تھی وہ 12 April 1997 کو دی گئی تھی is hereby published for general information یہ بتایا گیا کہ یہ سب کی مطلع کیا جاتا ہے کہ اس کی یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ 12 April 1997 کو صدرے پاکستان نے اس کو منظور کیا تھا whereas it is expedient to provide for the constitution of the force for the purpose of inquiring into the investigating offense relating to the narcotics and narcotics trafficking and for the matters connected therewith and incident there too یہ جو لکھا گیا ہے یہ اس کا mandate دیا گیا ہے کہ یہ کس لیے بنایا گیا اور یہاں پہ اب آپ کو یاد کیا کیا رکھنا ہے ایک تو 12 April کی date جس میں صدرے پاکستان نے اس کو منظور کیا تھا دوسرے نمبر پر اس کا لیٹر کا نمبر وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مجلس سے شورا کیا ہوتی ہے اور اس کی approval کس نے دی تھی وہ صدرے پاکستان نے دی تھی اس کے علاوہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس کس معاملے کے ساتھ deal کرتی ہے ANF یعنی کہ نارکوٹیکس کے ساتھ اور نارکوٹیکس ٹریفیکنگ کے ساتھ اور جو باقی مسائل ہیں یعنی کہ for the matter connected therewith اور incidental there too یعنی کہ جو اس کے ساتھ واقعی معاملات جڑے ہوئے ہیں یا اس کے نتیجے میں جو چیز واقع ہو سکتی ہے یا جو وجود میں آ سکتی ہے ان سارے معاملات کے ساتھ ANF کا یہ جو act ہے یہ deal کرے گا تو آج کے لیسن میں ہم نے مختلف اس کے title کے بارے میں پڑھا sections کے مطالق پڑھا اور اس کے preamble کے مطالق پڑھا اور اس کی date کے بارے میں آپ کو یاد رہنا چاہیے اس کے جو letter ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ANF Act جو ہے یہ کس چیز کے deal کرتا ہے یعنی کہ نارکوٹیکس اور trafficking کے ساتھ اور اس کے ساتھ جتنے معاملات جڑے ہوئے ہیں یا اس کے نتیجے میں جو وجود میں آ سکتے ہیں تو آپ یہ لیسن جو ہے Harvard Academy کے platform سے سن رہے تھے آپ ہماری complete یہ ایک demo lecture کے طور پر آپ لیں اور آپ اسی طریقے سے ہم سارے سیشن کو cover کریں گے آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے کوسٹ کو جوائن کر سکتے ہیں www.howardacademy.com اللہ بہت اللہ